اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے ایکسرسائز 3 بھی جو کہ او لیولز کی بک ماتھمیٹکس بک 1 7 ایڈیشن اس کے ایکسرسائز دے گے اور اس سے جو پچھلی ایکسرسائزز ہیں وہ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں سالف کر چکی ہوں آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اور اگر آپ اور ڈسکرپشن میں میں ان کے لنک دے دوں گے اور اگر ابھی تاک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتہ چل سکے تو جی سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن نمبر 5 ہمارے پاس کیا ہے جی what is the greatest number of sweets that can be bought with dollar 2 if each sweet cost 30 cents یعنی کہ اگر ایک جو sweet ہے اس کی cost ہمارے پاس 30 cents ہے تو ہم نے بتانا ہے کہ ہم 2 dollars میں کتنی sweets خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے بتانا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا جب بھی ہم نے اس طرح ہمارے پاس amount given ہو اور ہم نے بتانا ہو کہ اس سے ہم کتنی چیزیں خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے اس میں divide کر دیتے ہیں تو divide کرنے کے لئے سب سے پہلے ان کی unit change same ہونے چاہیے یعنی کہ اگر یہاں پہ dollars ہے اور یہ cents ہے تو اس کو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے dollars میں change کرنا یعنی کہ cents کو dollars میں کرنا ہے solution یہاں پہ ہم start کرتے ہیں solution لکھتے ہیں تو solution میں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جو 30 cents ہیں کو dollar میں convert کریں گے then ہم کیا کر دیں گے divide کر دیں گے اسے two dollars سے تو یہاں پہ ہم side پہ لکھ لیتے ہیں کہ جو one dollar ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کتنے cents کے equal ہوتا ہے hundred cents کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے one dollar hundred cents کے equal ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہم نے one cent نکالنا ہو تو ہم کیا کر دیں گے both side پہ hundred سے divide کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا one by hundred ہمارے پاس آ جائے گا one by hundred dollar کس کے equal ہو جائے گا one cent کے ٹھیک ہے ہم نے کس کی value نکال نہیں تھی ہم نے کیا کرنا تھا کہ اگر one dollar ہمارے پاس hundred cents کے equal ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ one cent کس کے equal ہوگا اگر ہم both side پہ ہندر سے divide کر دیں گے یہاں پہ ہندر سے divide کریں گے one آ گیا اور یہاں پہ one by hundred آ گیا ہمارے پاس اب یہاں پہ کتنے cents ہیں 30 cents ہے نا تو ہمیں یہاں پہ کیا کر دیتے ہیں both side کو کیا کر دیتے ہیں 30 سے multiply تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 30 by hundred dollars is equal to 30 cents ٹھیک ہے یعنی کہ 30 cents ہمارے پاس کس کے equal ہیں 30 by hundred کے اور 30 کو جب ہم ہندر سے divide کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 0.30 dollars is equal to کس کے equal ہوتے ہیں ہمارے پاس 30 cents کے ٹھیک ہے یعنی کہ 0.30 dollars کس کے equal ہوتے ہیں ہمارے پاس 30 cents کے ٹھیک ہے تو یہاں پہ پھر ہم لوگ اسی طرح solve کر لیتے ہیں اب ہم نے لکھ لیا کہ 30 cents ہمارے پاس کس کے equal ہوتے ہیں 0.30 dollars کے تو یہاں پہ جب ہم solution لکھیں گے تو ویسے یہ working آپ ادھر کر لیجئے گا میں نے سپیس کی وجہ سے ادھر سائٹ پہ کرتی تھی تو اس کو ہم کس طرح solve کریں گے جی اس طرح ہم solve کریں گے how many ہم نے یہاں پہ کیا فائنڈ کرنا تھا what the greatest number of sweets that can be bought تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے sweets can be bought کتنی ہو جائیں گی dollar 2 یعنی کہ total جتنی amount ہے اس کو divide کر دیں گے ہم ایک جو sweet خرید سکتے ہیں اس سے ڈالر 0.30 سے ٹھیک ہے تو 2 کو جب ہم divide کریں گے 0.30 سے یہاں پہ ہم divide کر لیں گے 2 divided by 0.30 تو یہ مرپاس آ رہا ہے جی 6 آ رہا ہے مرپاس 6.66 اس طرح مرپاس آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو جب ہم مدھب کے round off کر کے لکھ دیں گے nearest whole number میں لکھنا ہے نا تو یہ مرپاس آ جائے گا جی 6 آ جائے گا nearest جب whole number میں لکھیں گے تو مرپاس 6 آ جائے گا یہاں پہ ہم لکھ دیں گے 6 to the nearest whole number ٹھیک ہے جی جب nearest whole number میں ہم نے لکھا ہے divide کیا 2 کو 0.30 سے تو یہ ہمارپاس آ گیا ہے جی نا 6 صحیح ہے جی تو یہ تھا جب whole number میں لکھ دیا تو ہم نے اس کو simply کر دیا کہ یہ مرپاس آ گیا جی 6 آنسر آ گیا اس کا صحیح ہے تو یہ تھا بڑا جی easy سا question تھا کوئی اس میں مدھب کے مشکل نہیں تھا simple ہم نے کیا کرنا تھا سب سے پہلے cents سے ہم نے dollar میں convert کیا then ہم نے اسے divide کر دیا پھر ہم نے اس کو کیا کر دیا مدھب کے اس کو ہم نے whole number میں لکھ دیا یعنی کہ point کے بعد کی value ہم نے اسے point میں نہیں لکھنا تھا ہم نے اسے whole number میں لکھنا تھا جی solution آیا اس کا جو ہمارے پاس whole number میں یعنی کہ point سے پہلے جو number تھا 6 تھا تو وہ ہم نے لکھ لیا تو ہم نے اسے لکھ دیا کہ ہم نے اسے کہاں تک لکھا ہے to the nearest whole number ٹھیک ہے جی تو بڑا easy سا یہ question تھا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو like کیجئے گا میرے چینل کو subscribe کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور press کیجئے گا تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتہ چل سکے اور description کو دیکھ لیا کریں اس میں میں نے باقی جو ویڈیوز ہوتی ہیں کے links دیئے بھی ہوتے ہیں اور وہاں سے دیکھ لیجئے گا اور بس دعاوں میں یاد رکھے گا اور چینل کو لازمی subscribe کر دیجئے گا اللہ حافظ